مظفر وارسی 23 دسمبر 1933 کو میرٹ میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر شہر لاہور کا رخ کر دیا 1953 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان میں تائناتی ہوئی تو 36 برس کا طویل عرصہ اپنی خدمات سر انجام دی مظفر وارسی یقیناً عدبی کی دنیا کا ایسا نام ہے جسے میرا خیال ہے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا انہیں اپنے مداہوں سے بچھڑے نو برس بیٹھ گئے مگر ان کی لکھی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں ان کی جو لکھی ہوئی غزل ہیں وہ آج بھی لوگ بڑے شوق سے سنتے لیکن ان کی جو شہرت کی وجہ تھی وہ نات خانی تھی جو انہوں نے کلام لکھے جو ناتے لکھی اور پھر استاد نصرت فتح لکھان نے اسے اپنے انداز میں پڑا وہ خلاہ آج تک نہیں پرو سکا کہا جاتا ہے مظفر وارسی کا ابتدائی دور غزل سے شرک ہوا اور بعد ازاں تیس فلموں کے لیے نغمہ نگاری بھی کی پاکستان ٹیلی ویجن کے لیے نغمے لکھے اور ڈھیروں ایوارڈ حاصل کیے مگر اصل شہرت نات خانی سے ملی اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردی کی بھی حاصل کیا مظفر وارسی کا پورا نام دراصل مظفر الدین تھا آپ کی لکھی حمد استاد نصرت فتح لکھان نے اپنے مخصوص انداز میں پڑھی تو بے پناہ شہرت ملی مظفر الدین وارسی نے بیس کتابیں بھی تنصیف کی جن میں غزلیات کا مجموعہ امیر حرم، کعبہ عشق، شہید آزم اور الحمد شامل ہیں مظفر وارسی 28 جنوری 2011 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے مگر ان کے مدہ اور عقیدت مند آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اسلام نبیل بریٹسٹرہ ٹی وی پاکستان